بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عباده اللذین الصفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرس اہل البيت ویطاہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم وحتر مجرگو دوستو میرے دینو اور ایمانی بھائیو خالق کائنات کی سب سے محبوب ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی اور آپ کے جو صحابزادے اور صحابزادیاں تھی ان میں چوتھے نمبر کی صحابزادی اور حضور کی سب سے چہیدی صحابزادی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالیہانہ تعلق تھا اور حضرت فاطمہ کو بھی اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ تھا اس کے کئی واقعات ہم سنتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہی رہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر جلیل القدر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ججزات بھائی بھی تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو حضرت فاطمہ سے جو اولاد عطا فرمائی ان میں حسن ہے حسین ہے اور محسن ہے یہ تین صحابزادے ہیں اور زینب اور ام کلسم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو صحابزادیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے دو صحابزادے بڑے مشہور ہوئے جن کو حضرات حسنین اور کریمین کہا جاتا ہے حضرات حسنین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے جو تعلق تھا اس کے متعلق بہت سے احادیث ہیں جو ہم بارہ سنتے بھی رہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب ان دونوں صحابزادوں کے اور شہزادوں کی پیدائش کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیدائش پر ان کے والدین کو مبارک بات دی بطور خاص حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کی سن چار ہجری ماہ شعبان میں جب ولادت ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے مبارک بات دی اور حضور نے تحنیق فرمائی یعنی ایک کجور بہت زیادہ چبا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کو چٹائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا اور ساتھ بے دن حضرت حسین کا عقیقہ فرمایا اور ان کے بالوں کے برابر چاندی بھی صدقے میں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین دونوں ہی بھائیوں سے بے پناہ تعلق تھا جس کا مظہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے شہزادیں ہیں جو لوگ بھی ان سے محبت رکھیں گے وہ گویا مجھ سے محبت رکھیں گے اور جو آدمی مجھ سے محبت رکھے اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے اللہ تعالی محبت کرے ان کا جنت میں داخل یقینی ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو آدمی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنطی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان حضرات حسنین سے محبت اور تعلق رکھے اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا الحسن والحسین ہما رئیحانت آیا من الدنیا کہ حسن اور حسین یہ تو میرے دنیا کے دو محقتہ ہوئے پھول ہیں آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایک مرتبہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دورانی حسن اور حسین سر قمیس پہنے ہوئے گرتے پڑھتے آنے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا حضور سے رہا نہ گیا آپ خطبے کے دورانی ممبر سے اترے آپ نے ان دونوں کو اٹھایا اور ایک کو اس طرف اور دوسرے کو دوسری طرف پکڑ کر خطبہ دیا اور آپ نے یہاں اطلاعات فرمائی انہم اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مالی تمہاری آزمائشیں گویا حضور سے رہا نہیں گیا اور آپ ان کے لئے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ بھائی آپ کی کمر پر بیٹھ گئے آپ نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر قریب تھا جب کبھی ان کے رونے کے آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیشن ہو جاتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیشن ہو جاتے کر چکر لگا رہے تھے تو کسی صحابی نے کہا کتنی بہترین سواری ہے تو حضور نے فرمایا دیکھتے نہیں ہوں کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بہت مشابہ تھے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری احادیث اور روایات ہیں کہ حضور کو ان بھائیوں سے روپتہ رخاص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس درجہ تعلق تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھ سال کے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے اور انتقال پر ملال ہو گئے چھ مہینے بعد ان کی والدہ حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ لمحہ ان دونوں چھوٹے بھائیوں کے لئے بہت ہی مشکل والا اور بہت ہی غم والا سال تھا چونکہ بے بنا محبت کرنے والی دونوں ہستیوں کا سایہی سر سے اڑ گیا یہ بھی اللہ تعالی کا عجیب فیصلہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے انقلابی کام لینا چاہتے ہیں کسی سے زبردست کارنامت انجام دلوانا چاہتے ہیں تو ان کی آزمائش بھی پھر اسی طرح کی ہوتی ہے گویا بچپن سے ہی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین بھی ان بھائیوں سے بے بنا محبت فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ طرز ہوتا ہے کسی سے آخری درجے کی محبت کے اظہار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ حضرت حسین سے متعلق فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ رہے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کا خوب خیال رکھا حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ان دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھا کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے درمیان وظائف کی تقسیم کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں مختلف کٹیگریہ رکھی سب سے زیادہ وظیفہ ان کو دیا گیا جو بدر میں شامل تھے غزوہ بدر کے معرکے میں جو شامل تھے ان کے لئے تے کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کے لئے جو سب سے زیادہ وظیفہ مقرر فرمایا تھا وہی وظیفہ آپ نے حضرت حسنین کے لئے بتے فرمایا حالانکہ حضرت حسنین غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے لیکن حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعارف تھا اور جو مرتبہ تھا وہ ہم سب جانتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے لوگوں کے درمیان کپڑے تقسیم فرمائے کپڑے ختم ہو گئے اور حضرت حسنین کو نہیں ملے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کو یاد آیا تو آپ نے باقائدہ یمن آدمی کو بھیجا وہاں سے ان کے لئے جبے سلوائے اور منگوائے وہ خوبصورت جبے حضرت حسنین کو انعائق فرمایا جب انہوں نے پہنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی خوشی ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرا کلجہ ٹھنڈا ہو گیا یہ والیہ نہ تعلق تھا حضرت حسنین سے اور کیوں نہ ہو چونکہ یہ وہ حضرات تھے جن کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے جو حضور کی گود میں پلے تھے جنہوں نے اس دھرتی کی سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم شخصیت کے ماتحد پرورش پائی تھی اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی ان کا خیال رکھا حضرت عثمان تو حضرات حسنین کے خالو بھی تھے آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی دو صحاب زادیاں تھی حضرت فاطمہ کی بڑی بہنیں تو گویا حضرات حسنین کے حضرت عثمان خالو ہوئے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رشتہ داریاں تھی حضرت عثمان کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے خود بھی صاحب حیثیت اور مالدار آدمی تھے لہذا خوب ان کی خدمت فرمایا کرتے تھے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے والد تھے جنہوں نے ان کی تربیت میں اور پرورش میں کوئی کا سر نہیں چھوڑی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بلوائیوں نے چڑھائی کی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان دونوں شہزادوں اور صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لئے معمور فرمایا تھا یہ دونوں بھائی ان کی نگرانی کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں سے اور آپ کے فضائل سے کتاب پوری بھری پڑی ہیں حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب دور خلافت آیا تو حضرت حسن نے ان کے ساتھ صلاح فرمائی جو خود حضور کی ایک پیشین گوئی تھی حضرت حسن سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی صلاح کا ذریعہ بنے گا حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن نے صلاح فرمالی اور خلافت سے دسبردار ایک اعلان فرما کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا اور صحابہ اکرام کا جو لشکر تشکیل دیا گیا تھا اس لشکر میں اور قافلے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے یزید کے دور حکومت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تاریخ انسانی کا جو دردناک اور کربناک واقعہ اور سانحہ پیش آیا اس کی بھی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ شخصیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھی اور جن کو حضور سے اور حضور کو جن سے بڑا والیہانہ تعلق تھا ان کو میدان کربلا میں گھر والوں کے ساتھ بہت دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے اور جو پیغام ملتا ہے وہ دو پیغام ہیں ایک تو سجدہ اور ایک پردہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے این میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور نماز عشق ادا کر کے ساری انسانیت کو ایک پیغام دے دیا کہ کوئی بھی لمحہ ہو مسئبت کا ہو یا خوشی کا ہو جوانی میں ہو آدمی بڑاپے میں ہو بیمار ہو سیحت مند ہو نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور نماز نہیں چھوڑی آ سکتی دوسرا بہت اہم پیغام مپردہ تھا ایک سجدہ اور دوسرا پردہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کی جو خواتین تھی انہوں نے اس سخت اور مسئبت کے موقع پر بھی پردہ نہیں چھوڑا بلکہ اس وقت انہوں نے پردے کا احتمام کیا آج ہم دیکھ لیں کہ جو لوگ حضرت حسین کے نام لیوہ ہیں اور جو حضرت حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کی زندگی کا حال دیکھ لیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاف شفاہ اور خوبصورت طرح سے زندگی دیکھ لیں دونوں میں آسمان و زمین سے زیادہ کا فرق نظر آتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں جس کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے بھلا اپنے جسم کو چھلنی کرنا اپنے آپ کو خنجر سے زد و قوب کرنا چھوٹے بچوں پر خنجر چلانا اپنے آپ کو آگ سے گزارنا یہ شریعت کا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے ان تمام تر حرکتوں سے تو لگتا ہے کہ اسلام بھی کوئی رسم و رواج کا دین ہے غیر مسلم اور وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات سے نواقف ہیں وہ ان حرکتوں اور ان رسم و رواج کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں حالانکہ ان چیزوں کا اس ماتم کا اس غم کے اظہار کا اور اس تازیہ وغیرہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے اسی شاعر نے کہا تھا روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہدہ کے ہم زندے جعویت کا ماتم نہیں کرتے شہید تو زندہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہوگئے تو ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے لہذا ماتم کی یہ بدترین صورتحال جو ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے اپنا لی ہے یہ حیات شرمناک اور افسوسناک ہے اور چونکہ یہ دین اور اسلام کے نام پر ہو رہا ہے تو ان حرکتوں کا گناہ کہیں گناہ بڑھ جاتا ہے اسی شاعر نے کہا تھا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہِ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاز بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے بعد نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں سے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے نقش قدم پر چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے باطل کے سامنے سبر نہیں ڈالی بلکہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے دین اور شریعت سے محبت اور اس سے بابستگی اور اس پر چلنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے لیکن افسوس کہ ان کی تعلیمات کو بھلا کر ان کے نام پر بدعات اور خرافات کو انجام دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین